کرونا سنکٹ کے سمیں چھتیز گڑھ کی سرکار سوبے کے کسانوں اور پرواسی مزدوروں کی مدد کے لیے آگے آئی ہے راجیو گاندھی کسان نیا یوجنا کے تحت بھوپیش بگیل سرکار کسانوں کی مدد کر رہی ہے پردیش کی اکانومی کو آگے بڑھانے کے لیے چھتیز گڑھ سرکار مزدوروں کسانوں اور آدیواسیوں کی جیب میں پیسے ڈال رہی ہے کرونا کی مار اور لوگ ڈاؤن کا اثر غریبوں پر نہ پڑے اس کے لیے چھتیز گڑھ کی سرکار نے کیندر سرکار سے منرے گا کو کرشی کارے سے جوڑنے کا آگرہ کیا ہے راجیو گاندھی کسان نیا یوجنا کے چھتیز گڑھ سرکار دھان مکہ اور گنہ فصل کے لیے دس ہزار روپے پرتی ایکڑھ کی در سے کسانوں کے خاتے میں ڈائریکٹ پیسہ ٹرانسفر کرے گی اس کے لیے چھتیز گڑھ سرکار نے اکیامل سو کروڑ روپے کا پراؤدھان کیا ہے اس یوجنا کے تحت راجی کے اٹھارہ لاکھ پچھتر ہزار کسانوں کو لاب ملے گا اور اسی مدے پر چرشہ کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چھتیز گڑھ کے شرم منتری ڈاکٹر شیو کمار ڈہریہ ڈاکٹر ڈہریہ سواغت ہے آپ کا سراج ایکسپریس میں پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ سرکار نے جو راحت پیکج کا اعلان کیا ہے کل سے لے کر آج تک آپ کو لگتا ہے چونکہ آپ شرم منتری ہیں کیا شرمیکوں کا اس سے بھلا ہونے جا رہا ہے نشیط روپ سے جو ہمارے ہماری سرکار جو ہے کسانوں کے لیے سب سے اچھا کام کر رہی ہے سب سے پہلے تو ہم لوگوں نے جب سرکار بنی تو کسانوں کا سارا کرج ماف کیا گیا اور ہمارے پردیس میں کوئی سیما نردہ نہیں کی گئی سارے کسانوں کا جتنا بھی کرج تھا چھوٹے کسانوں یا بڑے کسانوں دس ہزار ہو یا دس لاکھ روپیہ سارے کسانوں کا کرج ماف کیا گیا اور اس میں ہمارے سرکار نے گھوشنا کی تھی کہ پرتیقونٹل دھان کی قیمت ہم پردیس میں پچیس روپیہ پرتیقونٹل دیں گے پچھلے سال ہم انہوں نے دیا اور اس سال کیدر کی سرکار نے یہ کہا کہ آپ سمرتن ملے میں ہی دھان بیچ سکتے ہیں بونس کی راسی آپ کو نہیں دینی ہے تو کیندرک نے اس کے آزار میں ہم نے سمرتن ملے کی راسی دی لیکن پروچہان کے روم میں ہماری سرکار صرف چاوان والے کسانوں کو نہیں دھان والے کسانوں کو نہیں گنہ بیچنے والے اتبادن کرنے والے کسانوں کو مکہ والے کسانوں کو ہم لوگ نے پروچہان رہنی رہنی دینے کا نرنائی کیا ہے اور ہمارے راجی اوگاندی جی کی پنیتی تھی کئی سمائی کے آسر پر پرتیک کسانوں کے خاتے میں پرتیک ایک اڑ دس جار روپیہ کی راسی ان کو خاتے میں دھانے کی بیچ سرکار نے کی ہے جو نشید روپ سے ہمارے کسانوں کے لوگوں کے اور اس سے ہمارے سرمیکوں کو بھی رجگار کے آسر لگوں گے ڈکٹر ڈہریہ میں یہ کہہ رہا تھا میں یہ کہہ رہا تھا ڈکٹر ڈہریہ کہ آپ نے سیدھے دس جار روپے ان کے خاتے میں ڈالنے کی یوجنہ بنائی ہے ظاہر ہے اس سے بازار میں مانگ ضرور بڑھے گی لیکن کیندر سرکار جو اعلان کر رہی ہے اس میں ابھی ڈائریکٹ ٹرانسفر کی کوئی بات نہیں ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو کیندر سرکار کی اور سے کل سے لے کے آج تک جو اعلان ہوئے ہیں وہ زمینی حقیقت سے دور ہیں نشید روپ سے ابھی تک تو 20 لاکھ کڑور کی جو پیکیج کی بات کر رہے ہیں آدھنی پردھان منتری جی ہمارے کورونا سنکٹ کے سمیں ہیں ہمارے مانی مکہ منتری جی نے 30,000 روپے کی مانگ کی 10,000 روپے کی تو ترنت ہی آوستکتہ تھی لیکن کیندر سرکار کی طرف سے ایک پیسے کی راسی دلی کی سرکار سے نہیں ملی ابھی جو گھوسنائیں ہیں وہ کب جمین پہ حقیقت پہ آئے گا اس کا کہیں کوئی نشیت نہیں ہے ہماری سرکار آج نیرملا سیتا روپنجی نے گھوسنائیں کی ہے ہماری سرکار تو کسانوں کو اور جو گریب مجدور ہیں اور جو گریب لوگ ہیں ان کو تین مہینے کا چاوال پہلے سے فری میں دے رہی ہے اور اگلے مہینے کا بھی ہم ہماری سرکار دے رہی ہیں کیندر کی سرکار سے ہم کو کوئی مدد ابھی تک نہیں ملی ہے اس کے لئے ہم نمک ہے اور دال بھی ہے وہ بھی جو بی پیل والوں کو بھی دے رہے ہیں اور اے پیل والوں کو بھی دے رہے ہیں تو یہ ہماری سرکار جو کب پہلے ہی کر چکی اس کی گھوسنہ دلی کے سرکار ابھی کر رہی ہے ہمارے جو سرمک بھائی ہیں ان کے ہیروں کے لئے پوری طرح سے ہماری سرکار پر دیبت ہے اور جس طرح سے تیس اجاز سے زیادہ مزدور لاگ ڈاؤن کے استطیق میں انے پردیسوں کے ہمارے پردیس میں تھے ان کے رہنے کی کھانے کی ان کی چکیتسہ کی ساری بھیوستہ انہیں چھار سو کیمپ بنا کے کیا ہوا تھا اب وہ مزدور جانا سروع ہوئے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پردیس کے جو ایک لاکھ اٹھلیس ہزار سے زیادہ مزدور انے پردیسوں میں تھے ان کو ان پردیسوں سے سمپرک کر کے ان کے کھانے کی بھیوستہ ان کے چکیتسہ کی بھیوستہ ان اوپر انی جو بھیوستہ ہے وہ بھی ہماری راج سرکار نے کی ہے اور اب آپ دیکھ لیجے جو سرمیکوں کے لئے اس ٹرین آئے رہی ہے اس کی ساری بھیوستہ ہماری چھتیزگڑ کی سرکار کر رہی ہے ابھی ہم لوگوں نے 29 ٹرینوں ٹرینوں کا پنجن یا 21 ٹرینوں کی راجی ساسن نے کیندر سرکار کو ریوے کو جمع بھی کرا دیا چھے ٹرین آ گئے ہیں اور ٹرین آنے پرارم ہو گئے ہیں تو جو سرمیک ہیں ان کے لئے کوئی راسی کیندر کی طرف سے نہیں ملی ہمارے میں دنیوات دینا چاہوں گا ہمارے راستی ادھیک سونیا گاندی جی کو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی کیندر پیسہ نہیں دیتی تو کانگریس پارٹی جو ہے مزدوروں کے ٹکٹ کے پیسے دے گی اس کے بعد کیندر نے کہا کہ 85-15 کے حساب سے ہم راسی دیں گے لیکن اس کے بعد بھی کہیں کوئی حلچل نہیں ہوئی ان لوگوں نے ایک بھی پیسہ سرکار کے مانے مکہ مندری جی کے نردیس نے ہماری سرکار نے پوری بیوستہ مزدوروں کے لئے کی ہے جو پیدل چل کے بھی آ رہے ہیں ان مزدوروں کو جہاں ان کے گنتبیشتن تک پہنچانے کے لئے بسوں کی بیوستہ کی گئی ہے اور ان کے کھانے کے بیوستہ اور انی بیوستہ یہاں تک کپڑوں کی بیوستہ نہیں تھی کپڑوں کی بیوستہ راجی سرکار کی اور سے کپڑوں کی بیوستہ کی جررت تھی ان کو روزگار بھی یہاں اپلند کرانے کی کاروائی کی گئی ہے ڈاکٹر ڈہریہ ایک سوال آپ نے ابھی اٹھایا کی کیندر سے مدد نہیں مل رہی ہے اور تمام وپکش کی سرکاریں جہاں ہیں وہ لگاتار یہ سوال کو اٹھاتی ہیں کی کیندر سے مدد نہیں مل رہی ہے آخر کس طرح کی مدد کی آپ اپکشہ کرتے ہیں جن کا آپ کا حق ہے سمیدھانک حق ہے اور وہ نہیں مل رہی ہے جیسے دکتیں ہو رہی ہیں دیکھیں ابھی جو ہمارے سرمک ہیں سرمک صرف ہماری جمہداری نہیں ہے کیندر سرکار کے جمہداری بھی ہے اور ایسے سرمکوں کو کیندر کی سرکار کی طرف سے بھی کچھ مدد ملنی چاہیے جو انے پردیسوں میں ہیں ان کے لیے کچھ کھانے کی بیوستہ یا چکتسہ کی بیوستہ راجیوں کو کرنی چاہیتی یا کیندر سرکار کو کرنی چاہیتی جو سمیدھانک ادھکار ہے مزدوروں کا وہ تک کیندر سرکار کے اور سے اس میں کوئی پہل نہیں کی گئی ہم انے پردیس میں ہمارے مزدور ہیں ان کا بھی بیوستہ ہم راجتیرگڑ کی سرکار کر رہی ہیں ان راجیوں کو پیسے بھی اپلبد کر آ رہے ہیں ہم سرمکوں کے خاتے میں راسی بھی ڈال رہے ہیں اور جو سرمک آنے والے ہیں ان کے لئے بھی ریلوے کے دوارہ بھی کوئی ریایت کیسر سرکار نے نہیں دی اور ساری راسی جو ہے ہماری راجی کے سرکار ان مزدوروں کو لانے کی بیوستہ کر رہی ہیں ایک بات اور کرنا چاہوں گا جو اکسمات لاغ ڈاؤن ہوا 22 تاریخ کو عدنی پردان مندری جی نے جنتہ کرفل آگو کر دیا اور اسے بعد 24 تاریخ سے لاغ ڈاؤن کر دیا تو آج سرمکوں کے معاملے میں پورے دیش میں جو حلچل چل رہی ہے جو بیوستہ نیرمیت ہوا ہے وہ اکسمات لاغ ڈاؤن کرنے سے ہوا ہے آج ہم بیوستہ کیوں کر رہے ہیں اب ٹرین چلانے کی بات کر رہے ہیں سپیشل ٹرینے چالو ہو گئی ہے پلین بھی چلانے کی بات کر رہے ہیں انہی بیوستہیں بھی کر رہے ہیں تو اگر یہ اسی سمیں پہلے بھی کر دیا جاتا اور جو گائیڈ لائنز کوویٹ کے ان گائیڈ لائنز کے آدھار پہ ہم کر دیتے تو آج جو افراد اپری ملچی ہوئی پورے دیش میں سرمکوں کے معاملے میں وہ کم سے کم نہیں ہوتی بہت سارے سرمک آپ دیکھ لئے آکڑے نکالیں گے تو کئی ہزار سرمک چلتے چلتے راستے میں مر گئے یا کوئی ترگھٹنا میں مر گئے یا بینا بھوجن کے بہت سارے لوگ مر گئے جو آکڑے ہیں وہ تو بہت سارے ہیں لیکن آکڑوں سے بھی زیادہ ایسے سرمک جو آج کال کلویت ہوئے ہیں وہ اس ترکسم دیکٹر دہریہ ایک بڑا مہتپون سوال ہے کئی راجی سرکاروں نے شرم قانونوں میں بدلاو کیا ہے آٹھ گھنٹے کام کی جگہ بارہ گھنٹے کام کی انمتی دے دی ہے اور خاص طور پر بی جے پی سرکاروں نے تو جو ہوتا ہے اوور ٹائم اس کو بھی اس تھگیت کر دیا ہے کہ اوور ٹائم دینے کی ضرورت نہیں ہے سامان نی روپ سے ہی بھوکتان ہوگا آپ کے راجی میں بطور شرم منتری آپ کا کیا اس پر وچار ہے کیا آپ کے یہاں بھی شرم کانونوں میں تبدیلی کو لے کر کوئی بات ہے دیکھیں شرم کانون جو بنے ہوئے جو بیوستائیں ہیں مزدوروں کے ہیتوں کے لیے اگر مزدوروں کے ہیتوں کے ساتھ کھلوار ہوتا ہے ایسا ہم شرم کانون میں سنسودھن نہیں کریں گے ہماری سرکار جو ہے مزدوروں کے ہیتوں کے سرکشہ کے لیے بنی ہوئی ہے اور مزدوروں کے ہیتوں کے خلاف کوئی قدم ہم نے اٹھائیں گے آٹھ گھنٹے کام کرنے کا نیچرل سسٹم ہے سامان میں بیوستہ ہے آپ اس مزدور کو بندھک بنا کے بارہ گھنٹے کام نہیں لے سکتے یہ سمیدھاری بیوستہ ہے اگر اس طرح کا سنسودھن کیا جاتا ہے تو نشید روپ سے وہ غلط ہے اور ہم مزدوروں کے اہیت ہو ایسا کوئی شرم کانونوں میں سنسودھن نہیں کریں گے سینٹرل ایٹ جو ہے سینٹرل ایٹ میں بھی سمیدھان کے اندروپ مزدوروں کے لیے جو بیوستہ ہونی چاہیے وہ بیوستہ پہلے سے ہے اور اگر اس میں سنسودھن کیا جاتا ہے تو سارے راجیوں کو سارے راجیوں کو پوچھ کر کیا جانا چاہیے اور اکسمات اس طرح کے جو سرم کانون میں اس میں بدلاؤ لہا کر صرف جو بڑے لوگ ہیں فیکٹری والے ہیں یا جہاں مزدور جن مالکوں کے پاس کام کرتے ہم ان کو لاپ پہنچانے کے لیے سرم کانون میں سنسودھن نہیں کریں گے سرم کانون سنسودھن جو ہوتا ہے وہ سرمیکوں کے ہیتوں کے لیے ہوتا ہے ان کو پی اپ کی راسی ملے ان کو واسطوی مزدوری ملے اور ان کو کام کے سمیے میں جو سویدھائے ملنی چاہیے محلاؤں کو جو سویدھائے ملنی چاہیے وہ ساری سویدھائے ملنی چاہیے یہ بیوستہ سویدھانک بیوستہ ہے اور اسی لیے سرم کانون بنائے گئے ہیں سرم کانون جو بنے ہیں اس میں مالک کو بھی اور مزدور کو بھی دونوں کے لیے بنے ہوئے ہیں ایک طرف آپ مزدور کو زیادہ سمیہ تک بندھنگ بنا کے کام نہیں لے سکتے بلکل تو اس طرح کی سنسودھن ہو یہ اوچیت نہیں ہے بلکل بہت شکریہ آپ کا اس ساری باتچیت کے لیے اور اس کا بھی کہ 36 گڑھ میں کم سے کم شرمکوں کے ادھکاروں کی کوئی لوٹ نہیں ہوگی